لندن میں پاکستان ایچیفمنٹ اوارڈ کی دسویں سالانہ تقریب سجی استاد رفاقت علی خان نے کلاسیکل اور نیم کلاسیکل سنگیت سے محول گرما دیا دیکھتے ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین اوان کی یہ ریپورٹ تقریب میں لندن بھر سے معروف سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت فنکاروں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ فنکاروں کے حوصلہ افضائی کے لیے ان کے خدمات کو سراحنا بے حد ضروری ہے جس سے فنون لطیفہ کے فروغ میں بھی مدد ملتی ہے پاکستان کا نام جہاں بھی آتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور یہ جو انیشیئیٹیو لیا ہے حق صاحب نے پچھلے دس سال سے یہ چلا رہے ہیں پاکستان اچیومنٹ اوورڈ اور سپیشلی جو اس دفعہ پاکستان کے ڈیمز میں انہوں نے فنڈ کرنے کیا ہے بہت خوش آئند ہے اس کو جتنی سپورٹ کی جانے چاہیے وہ کم ہے آج میں یہاں پر ہوں عطا اللہ صاحب کی جو دسمی اچیومنٹ اوورڈ کی جو ٹینت لانچنگ تھی اس پر میں یہاں پر مجود ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے وہ کمیونٹی کے نکام کو سرا رہے ہیں اور دوسرا جس کام کے لیے اور جس کوز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں ڈیم بنانے کے لیے وہ پیسے کٹھے کر رہے ہیں ہم اوبرسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے ان کی سپورٹ کریں اور اپنے ملک کو بلڈ اپ کرنے میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سکیں وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا ہم نے تینٹھ پاکستان اچیمیٹ وارڈ دس سال ہو چکے ہیں ہم نے آج اناؤنس کیا ہے جو کہ اگلے سال انشاءاللہ اگست میں ہم اس کو ویملے ارینہ میں کرنے جا رہے ہیں جہاں پر انشاءاللہ لزیز دس ہزار کے قریب لوگوں کو کٹھا کریں گے یہ سب سے بڑا اور چیز کا انشاءاللہ ایونٹ ہوگا جس میں ہم نے خاص طور پر جو خاص بات یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف جسر آف پاکستان کی جو ڈیم فنڈ اپیل ہے اس کے لیے ایک ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے انشاءاللہ کٹھے کر کے ان کو جو ہے وہ ہم دیں گے کلاسیکل گلوکار استاد رفاقت علی خان نے اپنی آواز کا جادو جگہ کر شرقہ کو خوب محسوس کیا سکھ کمیونٹی کے افراد نے پنجابی گیتوں پر بھنگڑے ڈال کر محفل میں خوب رنگ جمایا اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے استاد رفاقت علی خان نے کہا کہ یہاں آ کر اپنائیت ملتی ہے پاکستانی جو ڈیم بنا رہے ہیں ہمارے چیف جیسر صاحب اور عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان جو نے اعلان کیا کہ پاکستانی کمیونٹی ان کو سپورٹ کریں ورلڈ وائیڈ تو اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ملین پاؤنڈ کا اعلان کیا یہ بہت بڑی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو اوبرسیس کمیونٹی ہے اور وہ ہمارے اپنے کلچر سے پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بات ضرور پوری ہو کریں گی اس طرح گیونٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کو بھی سپورٹ کریں اور انٹرٹینمنٹ کو بھی بڑھاوا دیں تقریب کے آرگنائزر اطاول حق کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستانی فنکاروں کو برطانیہ میں باقاعدہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے اس موقع پر سابق میئر سلاو اشرت شاہ ریڈیو انکر انیسہ ناصر اور کلاسیکل گلوکار استاد رفاقت علی خان کو ایوارڈ بھی دیے گئے